نو اقتصادی جائزے کے لیے آئی ایم ایف اور پاکستان میں مذاکرات، مالیاتی دارے کے وافت کی، وزیر خزانہ احساق دار سے ملاقات، تقنیقی سطح کے معاملات پر بات چیت، مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں ایک ارب ڈالر کی قسط ملے کی وزیراعظم وعامی چیف نے زخمیوں کی عیادت کی، جلد سے حتیابی کی دعا، سیکیورٹی حکام کی، شروع شریف کو پشاور دھواکے پر بریفنگ آجی خیبر پپٹن خان نے ابتدائی ریپورٹ پیش کی، نیشنل ایکشن پلان پر پوری قوت سے عمل درامت یقینی بنائیں گے اللہ کے گھر میں نوازیوں کا خون بہانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، مجرموں کو صفائے ہستی سے میٹھا کر دم لیں گے، وزیر عظم کا عظم نیشنل ایکشن پلان ہی تحشت کر دوں کا علاج، اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا زندی اور عمد تخابات سے قبل دہشت گردی کے واقعات مائنی غیث ہیں بلاول بھٹو زرداری کا پشاور دھماکے پر افسوس کا اظہار، دل بہت رجیدہ ہے، مریم نواز کٹوی زخمیوں کی جولت سے ہتیامی کی دعا، آصف زرداری، اسفن یارولی اور مولانا فضل رحمان کی دھماکے کی مزمت سعودی عرب امریکہ، یورپی یونین، نوانا قمام مدھرگیتی پشاور دھماکے کی مزمت ہر قسم کی تشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہیں، سعودی وزارت خارجہ کٹوی پاکستان میں رہشت گردی قبول نہیں کی جائے گی، امریکی سیکرٹری خارجہ انتنی بلنکن کا بیان توشہ خانہ ریفرنز عمران خان کے خلاف واجداری کاربائی کے کیس پر بڑی پیش رہا اسلام آباد کی مقامی اندالت کا عمران خان پر فرد جرمائیت کرنے کا فیصلہ جیون پی ٹی آئی پر فرد جرمائیت کرنے کے لیے ساتھ فروری کی تاریخ مقرر پاچہ حضر کے ترخواست زمانت کی سمات، الیکشن کمیشن کے وکلہ کی پرسو تک کا ٹائم دینے کی استدعہ مسترد اسلام آباد کی ایریشنل سیشن عدالت نے بارہ بجے تک پروسیکیوٹر کو نکار سمیت طلب کر لیا